امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی بے مثال حکمرانی اور عظیم شہادت اسلامی تاریخ کے عظیم انسان، ابقری شخصیت، بے مثال حکمران اور قائد، پیغمبر اسلام حضرت محمد کے جانسار صحابی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین، خلیفہ ثانی، عدل و انصاف، حق گوئی و باق کے پیکر مجسم حضرت عمر فاروق کی حیات اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت رہی اور اب کے اسلام کے لیے خود نبی کریم نے دعا مانگی، اب کے قبول اسلام کے ذریعہ کمزور مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا اور خود رسول کو ایک بے مثال رفیق وحمدر نصیب ہوا بلا شبہ سیدنا عمر فاروق کی زادنگرامی سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت کچھ فیض پہنچا اور آپ کی زندگی اسلام لانے کے بعد پوری اسلام کے لیے وقف تھی، اپ نے بہت کچھ اصلاحات دین کے مختلف شبوں میں فرمائی اور ایک ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا والے اس کی نہ صرف داد دینے پر مجبور ہوئے بلکہ اس کو اختیار کر کے اپنے اپنے ملکوں اور ریاستوں کے نظام کو بھی درست کیا اور بعض تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر دنیا کا نظام سمحلنا ہو تو ابو بکر و عمر کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے ورہ و تقوی خلوص وعد و للہیت سادگی و بنفسی انکساری اور آجزی بے شمار خوبیوں سے اللہ تعالی نے نوازا تھا دنیا کے نظام کو چلانے اور انسانوں کی بہتر اندیزے میں خدمت کرنے کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا جن کے ذریعہ اسلام دنیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلائیا اور اطراف عالم تک پہنچا جن کی عظمت اور شوقت کا روب دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو تھا اور بڑی بڑی سلطنتیں جن کے نام سے تھر راتی تھی ایسے عظیم انسان کے دل میں اللہ تعالی نے انسانیت کی خدمت لیا کی خبرگیری مخلوق خدا کے احوال سے واقفیت کا عجیب جذبہ رکھا تھا اراتوں کی تنہائیوں میں لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے اور ان کے حال سے آگاہ ہونے کے لیے گشت کرنا ہر ضرورت منگ کے کام آنا اور ان کی خدمت انجام دینے کی کوشش میں لگے رہنا آپ کا امتیاز تھا آپ کی مبارک زندگی کے ان گنت پہلو اور گوشے ہیں اور ہر پہلو انسانیت کے لیے سبق اور پیغام لیے ہوئے ہیں نبی کریم نے اس رفا خاص کے بہت سے فضائل بیان کیے اور ان کی عظمتوں کو اجاگر کیا زیل میں ہم صرف ان کی بے مثال حکمرانی سے متعلق چیزوں کو پیش کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں الف نون کی سادگی اور انکساری کے پہلو کو بھی بیان کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ جس کو اللہ تعالی نے ایک بڑی سلطنت کا فرما روا اور منصب نخلافت کا مسند نشی بنایا تھا لیکن وہ ان تمام کے باوجود مخلوقن خدا کی خدمت میں کس طرح اپنے آپ کو مٹا دیا تھا اور لوگوں کی بھلائی اور فائدہ کے لیے کن کن چیزوں کو بروے کار لائیا تھا وقال مولانا شاہ مہین سیدنا عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور خلافت میں ادلام و انصاف کی بہترین مثال قائم فرمائی اور عادل حکمران بن کر تعلیمات نادل کو دنیا میں پھیلا دیا مساوات و برابری اور حقوق کی ادائیگی کا حد درجہ احتمام فرمایا ابن عباس سے مروی ہے کہ تم عمر کا ذکر کیا کرو کیونکہ جب تم عمر کو یاد کرو گے تو عدل و انصاف یاد آئے گا اور عدل و انصاف کی وجہ سے تم اللہ کو یاد کرو گے ایک مرتبہ قیصر نے اپنا ایک قاسد حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ احوال کا جائزہ لے اور نظام و انتظام کا مشاہد ہے کرے جب وہ مدینہ منورہ آیا تو اس کو کوئی شاہی محل نظر نہیں آیا اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ تمہارا بادشاہ کہا ہے صحابہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ ہے نہیں ہے البتہ ہمارے امی رہی جو اس وقت مدینہ سے باہر گئے ہوئے ہیں قاسد تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر آ گیا جہاں امیر المومنین سیدنا عمر دیویب کی گرمی میں سخت ریت پر اپنے درہ کو تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے پسینہ اب کی پیشانی سے تپک رہا تھا جب اس نے دیکھا تو سیدنا عمر کا جاوجلال اور عرب سے وہ گھبرا گیا اس نے کہا کہ اے عمر واقعی تو عادل حکمران ہے اسی لیے تو آرام سے بغیر کسی پہرہ اور حفاظتی انتظامات کے تنہا خوف اور ڈر کے بغیر آرام کر رہا ہے اور ہمارے بادشاہ ظرم کرتے ہیں اس لیے خوف و حراس ان پر چھایا رہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین حق ہے میں اگر قاسد بن کر نہیں آتا تو مسلمان ہو جاتا لیکن میں جا کر اسلام قبول کروں گا